بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ایک شخص نے قرآن سے متعلق بڑا ہی انٹرسٹنگ اور امپورڈنٹ کوئیسن کیا ہے کہ اللہ پاک نے تو قرآن کا ذیمہ لیا ہے جبکہ یہ تفسیر لکھی ہوئی ہیں یہ تو انسانوں نے خود لکھی ہیں تو اس کا تو ذیمہ نہیں لیا ہوا یعنی اس کے اندر بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں تو لہٰذا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا یعنی قرآن جو جس حالت میں ہے اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے نہ کہ تفسیر کے پیچھے بھاگنا چاہیے دیکھیں اپنے آپ میں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی یونیک کوئیسن ہے زاکر نائک صاحب نے اس کا کیا جواب دیا ہے آج کی ویڈیو کے اندر بھی جانے گئے ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھیں گا بینہ کسی دیری کے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام آصف ہے میں رینیوبل انرجی انجنئر ہوں بائی بارڈ میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ بائی ریسرچ بھی میں مسلمان ہوں کچھ ویکنسز آئیں تھی کچھ سالوں پہلے وہ مجھے اتفاق ہوا پڑھنے کا یوکے کے اندر اور وہاں پہ میں اپنا مائنڈ جو ہے وہ کلیر کر کے گیا تھا کیونکہ اگر میں یوکے میں پیدا ہوتا تو ہو سکتا ہے میں کرسچن ہوتا تو یوکے گیا اور وہاں پہ کرسچن پہ بھی ملا اور ڈیفرنٹ ریلیجن لوگوں سے بھی ملا اور نوٹنگم اسلام انفرمیشن پوائنٹ کے تھو میں نے دعوت بھی دی ان سے ملا اور جس طرح سے ڈیبیٹس ہوئیں آپ کی بکس ہیں احمد دیداد کی بکس ہیں انہوں نے بہت ہیلپ فل کی اور جب کرسچنز اور ڈیفرنٹ تھے وہ بے بس رہ گئے تو مجھے میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ اسلام اور قرآن کے علاوہ اور کوئی مذہب حق نہیں ہے یہی صرف حق ہے تاکہ آمد تک کیونکہ ان کی بے بسی دیکھی میں نہیں دیکھی وہیں پر لیکن کچھ سالوں پہلے سر ایک شخص ہے وہ بھی آئی پی سی سی احمد دیداد کے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے جو ابھی کلیم کیا ہے آپ چاہیں تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی جو لٹرل میننگز ہیں جو ایرابک ہیں ایرابک میں آپ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو لوت ہے اس سے ہی آپ کو قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں آپ جو تفسیر دیکھتے ہیں یا پھر کچھ حدیث ہیں اس سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بلکل بدل جاتی ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی تو میرا question یہ ہے کہ پوری کی foundation ہی جو ہے اس نے disturb کر دی ہے جیسے اس نے کہا کہ مسجد اقصہ جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے بلکہ وہ پلسطین میں ہیں تو یہ جو understanding ہے کہ آپ کے قرآن جو ہے وہ صرف قرآن سے ہی سمجھا جا سکتے کیونکہ وہ اللہ نے اس کی جو ہے ذمہ داری لی ہے باقی تو man made لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ساری جو اس کا claim ہیں تو میری request ہے کہ اگر آپ اس کو clear کریں اس understanding کو کہ قرآن کو صرف اسی translation سے ہی سمجھا سا کیونکہ اس کو قرآن نے اللہ نے اس کی وہ لیئی ہے تو اور request ہے سمجھ گیا بھائے کب سے کھڑے ہوں میں سمجھ گیا آپ صرف میں سمجھ دار ہوں میں اور کس کے بار میں بات کرتے ہو بھی جانتا ہوں میں جزا کرنا بھائی صاحب کا سوال ہے ایک شخص ہے پاکستان میں جو دیدہ صاحب کا شاگرد کہلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قرآن قرآن مجید کو لگوی معنی translation کیا ہے اس سے سمجھ آجا حدیث سے نے قرآن میں کہیں آیت عطی اللہ عطی رسول عبے کرو اللہ کو اللہ کے رسول کو کئی ہو عبے کرے گی ٹانسلیشن پوچھو اللہ کے رسول کے ابھی تو اللہ کے رسول ابھی زندہ ہے نہیں ان کے ٹیچنگ زندہ ہے جی انتقال ہو جو کہا انشاءاللہ جنت فیضات میں ملیں گے انشاءاللہ تو کسے پوچھیں گے آج کی تارک میں اللہ کا تو کلام ہے نا عطی اللہ عطی الرسول عبے اللہ عبے تم میسنجر کسے پوچھیں گے کسے رہے حدیث ہو جائے گا کچھوں ان سے سمپل ہے کوئی بھی اگر قرآن کا بیسٹ کومنٹری قرآن خود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث دو چیز قرآن خود اور اللہ کے رسول کیا یہ بیسک ہے پیسٹیز قرآن اٹسلس کئی جگہ قرآن میں دو جگہ ذکر ہی تھی تو کومنٹری اٹس کال اٹسلس نمبر ڈو اللہ کے رسول کی حدیث اس کے بعد انسلری اور ہو سکتا ہے سائنس ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی اور بعد میں آئیں گے دو بنیاد اپنے شریعہ کی قرآن اور حدیث اور پھر قرآن میں یہ بھی لکھے لائے سورہ نمبر سولہ آیت نمبر تھی چالیس سورہ امیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر سات دو جگہ لکھا ہے اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے یعنی قرآن میں سارے پرابلم گالے جانے پوچھا کھانا کیسا پکڑا لکھے لائے میں بھولا ہاں لکھے لائے کھا لکھے لائے کھوک سے پوچھو کھوک ایکسپرٹ ہے فسولو احلی ذکری بھولا دا لامون وہ باور جی سے پوچھو بتایاں کسا خلافن گیل ہے تو قرآن ٹیلی گرافک بوک ہے تو باور جی سے بھی پوچھ سکتے آپ اگر آپ کھانا پکھانا جانتے ہیں براہ بنا تو قرآن کے اندر گائیڈ لائنز دیئے گئے پیسٹیز قرآن ایٹسیلف نمبر ٹو صحیح حدیث انسلری بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آپ ایکسپورٹ سے پوچھ رہے تو ایک ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر تھرو قرآن نمبر اون ایک قرآن کی تفسیر تھرو حدیث نمبر ٹو قرآن کی تفسیر تو لگا بھی ہے اگر آپ کو کچھ لگوی معنی ملتی ہے اور اگر وہ دوسرے کوئی قرآن کے آئے سے نہیں ٹکراتی ہے اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سمجھے سمجھے نا کیونکہ کئی بار ایک عربی لفظ کے تین معنی چار معنی ہوتے تو پہلے آپ کو تحقیق کرنے پڑیں گا اس کے بارے میں قرآن میں اور کا لکھا گیا ہے مل گیا ہے حدیث سے مل گیا پھر لوگا دیکھو اچھا یہ قرآن میں چار معنی ہیں یہ دو قرآن سے ملتے حدیث سے ملتے باقی دو نہیں ملتے باقی دو کو نکال دو آپ سمجھے لیکن اگر اگر نہیں ٹکراتی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر قرآن اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے اگر ٹکر دے آرڈر رہتا ہے دے آرڈر نمبر ون اس قرآن پھر حدیث ہے پھر بعد میں اپنا آپ کا لوجک ہے لوجک اوپر نہیں آتا ہے لوجک نیچے اُرف ہے کسٹمز ہے تو فقہ کے اندر اصول ہے یہ اصول کے ڈیفرنس ہونے کے وجہ سے تھوڑا ایک سلاف ہے اس کے اوپر بھی میں ڈیٹر میں جاؤں گا لیکن لگا کا امپورٹنس ہے ٹاپ پہ نہیں ٹاپ پہ نہیں نیچے آپ سمجھے نا اگر حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن کے معنی یہ ہے تو حدیث ہے سائنل پر صحیح حدیث ہونا چاہے مثال کے طور پر سب سے پہلی آج جو نازل ہوئی پہلے دعا ایک رب اس میں ربی کل لہ تھی خلق خلق کل انسان امین علا اور ایک راکیس اورہ نمبر نائنٹی سکس ورس ون این ٹو پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ایک پھون کے لوتڑے سے لیچ ابھی سائنس آج کہتی ہے پھون کے لوتڑے سے تو انسان منہ ہی نہیں اس کا مطلب قرآن میں ہی گلتی ہے نوز بللہ اور بھوش سے لوگ اعتراض دیتے آپ کے پہلی دو آیت میں ہی گلتی ہے کیونکہ پہلے لوگ سمجھتے تھے گریگ لوگ کہ انسان خون کے لوتڑے سے بنائے ابھی آپ جب تحقیق کر رہی گے تو اللہ کا کے معنی تین ہوتے ہیں خون کا لوتڑا لیچ لوچ جیسا لیچ like substance and something which clings and something which clings تین معنی ہوتے ہیں 1991 میں 1991 میں ووہ دنیا کا بیسٹ ایمبرالوجز تھا لیکن کے ترجمہ ہماری سائنس کو پتا ہے نہیں کہ ایمبریو ایمبریو مطلب جب بچہ ماں کے پیٹ میں جب شروع میں پیدا ہوتا اسے کہتے ہیں ایمبریو ہماری سائنس کو کہتے ہیں کہ وہ جوک کے جیسا لگتا ہے وہ میکروسکوپ میں گیا چوکوں گیا رہے ہاں صحیح ہے بھائی یہ جوک لکھتا ہے تو اس میں مانی کون سے ہے بھی علاقہ کے کیا مانی ہے جوک سمجھ گئے بعد میں اس سے پوچھے باقی کے بارے میں کیا ہے نہیں بھائی بچہ لٹکتا بھی ہے تو دونوں صحیح ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ووم میں رہتا ہے تو بچہ لٹکتا ہے through the ایمبریو کارڈ ایمبریو کارڈ کیسے لٹکتا ہے دونوں صحیح ہے اور ریسرچ کرے پتا چلا کہ دکھنے کی اندر بچہ شروع میں خون کا لطرہ دکھتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے خون کے لطرے سے نہیں بنا لیکن خون کے لطرے جیسا لگتا ہے تو قرآن کی جو آیت ایک رب اس پر ربی کل ازی خلق خلق الانسانہ من علاق علاقہ کے معنی خون کا لطرہ جوک اور لٹکنا تینوں صحیح ہے کوئی بھی حدیث سے ڈکرارہ نہیں کوئی بھی تفسری میں لکھانے کوئی بھی تفسری میں لکھانے کہ یہ لوج کے بارے میں جوک کے بارے میں خون کا لطرہ لکھا ہے کیونکہ غلط فیمی تھی کیونکہ خون کے لطرے سے بنتا نہیں خون کے لطرے سے لگتا ہے آپ سمجھ لیں نا تو اس وقت آپ لگا لگا کا استعمال کر اچھی بات ہے لیکن وہ لگا اگر خوران کے دوسری آیت سے ٹکر آتا ہے یہ حدیث سے ٹکر آتا ہے تو اس کو چھوڑے دینے گا اور سمجھیں نا جی جی تو لگا کے اپنی اس کا درجہ ہے لیکن نیچے ہے تو اگر آپ اصول کو جانے اصول اصول کو جانے اور اپنے پتوے دینے لگے تو حالت ہی چھوئے گا اور امت کو اگر بیسک ناللیج دین کی کوئی بھی عالم آپ کو کوئی بھی گھمائیں گا نہیں عالم اگر آپ کو پتا ہے دین کے بارے میں واللہ ہی کوئی بھی عالم گھمائیں سکتے آپ کو وہ پرابلم میں ہم دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں نا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اگر ہندوستان میں ہیدر آباد میں گاڑی پہلے بار آئیتی بہت سال پہلے تو ایک نواب گاڑی گھریتے پہلی بار گاڑی آتی ہم میرے رہتے مل جاتی گاڑی تو گاڑی کے ساتھ ڈیور بھی آتی کس کو چلانے آتا انہیں گاڑی کس کو چلانے آتا انہیں نا تو کمپنی اس کو ڈیور بھی لیتی ہے تو نواب صاحب بولتے میرے بیوی کو شاپنگ جانے کی گاڑی کو بھاں نکالو تو ڈیور بولتے ہیں نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی اب بھی کیا اب بھی صحیح کرو تو بولے صحیح کرنے کے دس کلو گھی چاہیے بیس کلو رائس چاہے باسمتی رائس اور تیس کلو شکر تو نواب صاحب اس کو بیس کلو گھی دیتے تیس کلو باسمتی رائس اور تیس کلو شکر دیتے اور گاڑی چلنے لگتے میں آپ کو پوچھتا ہوں آج آپ کا ریو بولا مجھے گاڑی صحیح کرنے کے لیے بیس کلو اصل گھی چاہیے تیس کلو باسمتی رائس چاہیے اور تیس کلو شکر چاہ دیں گے اس کو کیا کریں گے لات مر کے بھائیں گے کیونکہ آپ گاڑی کے بارے میں جانتے ہیں آپ دین کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ مسلمان کا جہل ہے آپ دین کے بارے میں جہل لیں گے تو کون آپ کو گھینے پوچھیں گا آپ سمجھے نا کل میرے بیٹے نے تقریر کی تھی اردو میں کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے ہو سکتا کہ یہ اگزامپل انہیں دیا آنگا کل کل کے تقریر دیئے نا ماشاء آپ سے جی تو وہ پرابلم ہے ہم اگر دین کے بارے اگر کوئی ایک دن پیشتیز سوالی فکہ تو جا کے پوچھو کہ بیسک کیا پوچھ نہیں ہمارا فرض ہے اگر کوئی فکہ کے بارے میں دو جاؤ مولانا کے پاس اچھی بات ہے بیسک چیز کے بارے میں کیا آپ سمجھ رہے نا تو بیسک لون ریج کو میں گھمائیں گا نہیں تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو الحمدلللہ جہاں تکلیف آتی ہے نوزل کولانی تو عالم تبعی ضروری ہے لیکن بیسک اس طریقے سے قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے تو ہر مسلمان اگر سیکھے یہ ہمارے راہ نجات کی کتاب ہے تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں سفر لیں گے آخرت میں جزا اللہ تو جیہاں دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی آج کی ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی شورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا کمنٹ سیکشن تو ہائی آپ لوگ کے لیے جائیو ووہا پہ کمنٹ کیجئے ہم آپ کی کمنٹ کو پڑھتے ہیں لائک کرتے ہیں اب ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ